پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے سندھ حکومت کا موقف ہے اس کو بیان کرنا اور یہ بتانا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ شہید بھٹو کے زمانے سے لے کے شہید موطرمہ بنظیر بھٹو کے زمانے سے لے کے آصف زرداری صاحب کے دور سے لے کر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دور میں یہ سمجھتی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کشمیری عوام کو اقوامی متحدہ کی قرارداد کے مطابق حق رائے دہی کا مکمل حق حاصل ہے اور بھارت کی مودی سرکار نے بین الاقوامی قوانین اقوام متحدہ کی قرارداد اور انٹرنیشنل لوز جو مسلمہ لوز ہیں ان کی خلاف بردی کرتے ہوئے جس طریقے سے ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لوز جو اقدامات کشمیر کے حوالے سے اٹھائے تھے اس کی ہم نے ہمیشہ مضمت کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کی وائلیشن ہے وہ انٹرنیشنل لوز کی وائلیشن ہے جس طریقے سے کشمیر میں مودی سرکار نے اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کشمیر کو بند کیا ہوا ہے کشمیری عوام کے اوپر مظالم دھائے ہوئے ہیں اس کے ہم بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر آج وزیرہالہ ہاؤز میں ایک واک منققت کی گئی تھی جس کے اندر وزیرہالہ سندھ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے ادارے بیروکرسی اور وزیرہ نے شرکت کی اور ایک بار پھر اس بات کا عیادہ کیا کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان دوسری جو کرونا وائرس کے حوالے سے سچویشن ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ آج صبح کے اخباروں میں اگر آپ نظر ڈالے ہیں جو لیٹس پوزیشن ہے کرونا وائرس کی وہ یہ ہے کہ نو فیصد پوزیٹیوٹی تناسب پاکستان بھر میں پہنچ گیا ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے چیزوں کو انڈر کنٹرول رکھا ہوا ہے سندھ حکومت جلد بازی میں فیصلہ کر رہی ہے سندھ حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے آج میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بات جو ہم ایک ہفتے پہلے کر رہے تھے کہ سیچویشن آوٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے سیچویشن بڑی تشویشناک ہے اگر بروقت فیصلے نہ کیے تو یہ کسی وقت بھی جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے یہ آگ کی طرح پھیل سکتا ہے ہماری باتوں کا مذاق اڑایا گیا ہماری باتوں کے اوپر تنقید کی گئی میں آج ان تنقید کرنے والوں سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ نو فیصد جو پوزیٹیوٹی کا تناسب ہے کیا اتمنان بخش ہے ابھی بھی آپ یہی کہیں گے کہ سندھ حکومت نے جو فیصلے کیے تھے وہ غلط تھے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں اور یہ نو فیصد کا جو میں تناسب بدا رہا ہوں یہ پچھلے کئی مہینوں میں ایک بہت بڑا نمبر ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ساٹھ افراد پاکستان میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے یہ ان سی او سی کے فگرز ہیں یہ نمبر آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ سیچویشن کتنی تشویشناک ہے سیچویشن کتنی خطرناک ہے اگر ہم نے بروقت پیسلے نہیں کیے اگر ہم نے آج ذمہ دار طریقے سے اپنا کام نہیں کیا میں ایک بار پھر ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جن کا کام صرف تنقید کرنا ہے جن کا کام صرف منفی سیاست کرنا ہے جن کا کام سندھ کے حوالے سے کوئی چائنا کٹنگ کا منصوبہ کرنا ہے سیاسی چائنا کٹنگ میں سمجھتا ہوں ان کو کووڈ کی ایشو کو پرائیورٹی دینی چاہیے ان کی ساری پولیسی اس وقت جو ہے ساری حکمت عملی اپنی قوم اپنی عوام کو اس وائرس سے بچانے کے حوالے سے ہونی چاہیے سندھ حکومت اپنی عوام کو اپنے بسنے والے شہریوں کو اس ووا سے بچانے کے لیے متحرک انداز سے کام کر رہی ہے پرو ایکٹیو انداز سے کام کر رہی ہے اور ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے ہم سندھ بھر میں اور ویکسینیشن سینٹرز کھول رہے ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو ویکسین لگوانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے ویکسین لگوا سکے اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چوبائے سندھ میں دو لاکھ نوے ہزار لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے چار اگست کو چوبائے سندھ میں دو لاکھ نوے ہزار لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے یہ سب سے بڑا فگر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے چھ ساتھ روز پہلے لوگ ویکسین کے اوپر اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے وہ ویکسین لگوانے کے لیے نہیں جا رہے تھے اور ڈیلی یومیا کوئی پچاس ساٹھ ہزار لوگ ویکسین لگواتے تھے وہ نمبر پچاس ہزار سے بڑھا کے چھے گناہ ان چھے روز میں ہم نے تقریباً تین لاکھ تک پہنچایا ہے یہ شو کرتا ہے کہ سندھ حکومت صرف لوگ ڈاؤن صرف بندشوں صرف سختی کے اوپر فوکس نہیں کر رہی ہے سندھ حکومت لوگوں کو احساس تحفظ فرام کرنے کے لیے میڈیکل ایکسپرٹس کی ایڈوائیز کے مطابق ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنا رہی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ کراچی شہر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ڈیر لاکھ افراد نے ویکسین لگوائی ہے ڈیر لاکھ ہمارے ساتوں زلوں میں زلہ جنوبی میں سب سے زیادہ لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے ایش میں لگوائی گئی ہے سینٹرل اور یہ نمبر انشاءاللہ جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ نمبر دھائی لاکھ کروس کرے گا نہ صرف دھائی لاکھ کو کروس کیا بلکہ دھو لاکھ نوے پہنچا اور ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کو تین لاکھ گراوس کریں گے آج ہم یہ نمبر کیوں ایکسیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جگہ جگہ ویکسینیشن سینٹرز کو سٹیبلش کر دیا ہے کل کراچی شہر میں جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا ہمارے جو موبائل ہاسپٹلز ہیں جو موبائل وینز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور کراچی کے مختلف مقامات پر ان وینز کو موف کیا گیا تاکہ لوگ اپنی نیبروڈ میں بیٹھ کے آسانی سے ویکسین لگوا سکیں اور میں نے خود کل انچولی کا وزٹ کیا جہاں پر وہ موبائل وینز کام کر رہی تھی دسٹرٹ چینٹرل میں تین مقامات پر یہ موبائل وینز کام کر رہی ہے دسٹرٹ ایسٹ میں دو مقامات پر کام کر رہی ہے دسٹرٹ ساؤت میں دو مقامات پر یہ وینز کام کر رہی ہے تقریباً کوئی بارہ موبائل وینز ہیں کیونکہ کراچی میں اس وقت فنکشن کر رہی ہیں اور اس کے مضبط اثرات آ رہے ہیں کہ آپ نے کراچی شہر کے اندر ڈیرھ لاکھ کا تارگٹ اچیف کیا میں سندھے بسنے والے تمام شہریوں کا شکر گزار ہوں میں تمام انتظامیہ کا ہیلتھ ریپارٹمنٹ کا اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کا شکر گزار ہوں کہ کس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے چینلز پہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لوگوں کنونس کر رہی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلئے ماس پہنئے اور ویکسنیٹ کرائیے میں کراچی کے علاوہ آپ کو سانگھر کی مثال دینا چاہوں گا ڈیلی گیارہ بارہ ہزار افراد کا سانگھر کے اندر ویکسنیشن ہو رہی ہے عمر کوٹ میں ہو رہی ہے میرپور خاص میں ہو رہی ہے ہیدر آباد میں ہو رہی ہے سندھ کے ہر ظلے میں اس وقت ویکسنیشن ہو رہی ہے اور جیسا میں آپ کو بتایا ڈیلڑھ لاکھ کراچی نے ٹچ کیا اور تقریباً ایک لاکھ چالیس وزار اندرونے سندھ کے باقی ظلوں نے ٹچ کیا اور ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اس نمبر کو تین لاکھ سے کروس کر کے ہم اور مزید بڑھائیں گے اس کام کے لیے ہمیں میڈیا کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو لوگوں کو کنونس کرنے کا پروسیس ہے اس کو جاری ہو ساری رکھیں ایک عام آدمی کی مدد چاہیے کہ وہ لوگوں قائل کرے کہ حکومت ویکسین آپ کو پروائیڈ کری ہے جگہ جگہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی حد تل امکان کوشش ہو رہی ہے کچھ جگہوں پر پرابلم آ رہی ہے لیکن ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ کے لیے دو تین روز میں مزید اس کے اندر بھیتری آئے گی اس کے ساتھ ساتھ جہاں ویکسینیشن کے نمبر بڑھ رہے ہیں جہاں کرونا وائرس کی جنگ میں پوزیٹیوٹی ریشو بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اس ملک میں جس طرح بڑھ رہی ہے اس وقت ایک عام آدمی پریشان ہے کہ وہ کس طریقے سے کرونا وائرس کا بھی مقابلہ کرے اور یہ جو عوام دشمن پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کی غلط پولیسیز کی وجہ سے جو اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے اس کو کیسے فیز کرے بہت سارے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں ایک فگر کوڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک اشاریہ چار فیصد جو اسینشل آئیٹم ہیں نا آپ کے پوڈ آئیٹم اس میں پچھلے ایک ماہ میں یعنی کہ جون کے مقابلے میں جولائے میں ایک اشاریہ چار فیصد اضافہ ہوا ہے ایک اشاریہ چار فیصد اسینشل آئیٹم یعنی کہ جو غریب آدمی ایک عام آدمی روٹی چاول دہی دودھ ایک عام آدمی مزدور کسان میڈیا ورکر تمام لوگوں کو جو چیز ہٹ کرتی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یوٹلیٹی سٹورز کے اندر قیمتوں کو جو سبسیڈی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ماہ میں تقریباً کوئی ساڑھے ساتھ سے آٹھ روپے شاید پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور میں بار بار کہتا ہوں یہ کہ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو دال بھی مہنگی ہوگی دودھ بھی مہنگا ہوگا چاول بھی مہنگا ہوگا روٹی بھی مہنگی ہوگی اور اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار وفاقی ترجمان کہتے ہیں کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے سوبوں کی ہے پنجاب خیبر پختونخواہ بلوتستان گلگت بلوتستان کشمیر اسلام آباد یہاں تو ان لوگوں کی حکومت ہے کیوں قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی قیمتیں اس لئے کنٹرول نہیں ہو رہی کہ آپ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے بجلی کی قیمت بڑھائیں گے گیس کی قیمت بڑھائیں گے مٹی کی تیل کی قیمت بڑھائیں گے ایل پی جی کی قیمت بڑھائیں گے تو اس کا جو انڈ ریزلٹ ہے وہ آپ کی جو اسینشل آئیٹمز ہیں اس کے اوپر بھی آئے گا اور بغز پیپلز پارٹی میں آپ یہ تو کہتے ہیں کہ کراچی میں قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے اسلام آباد میں اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے اگر لاہور کے اندر قیمتیں بڑھ رہی ہیں پشاور میں کوئٹا میں بڑھ رہی ہیں ملتان میں بڑھ رہی ہیں فیصل آباد میں بڑھ رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے وزیر آدم صاحب جو کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے کسی اپنے کیمرمن کے ساتھ اسلام آباد کی دکانوں کا وزیڈ کرتے ہیں اس کی بھی تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملتی کہ ایک عام آدمی کی مشکل کا اندازہ وہ امپورٹڈ گاڑی میں بیٹھ کے اپنی ویڈیو بنواتے ہوئے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ عام آدمی اس وقت مطمئن ہے مزیر آدم صاحب اگر آپ سڑک پر نکلیں راجہ بازار جائیں آپ آرہاں مارکٹ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک عام آدمی کو کیا مشکلات درپیش ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ آپ کی پرائیورٹی اس مہنگائی کے جن کو قابو کرنا نہیں ہے آپ کی پرائیورٹی آج بھی سندھ کو قابو کرنا ہے آج بھی جو اپنے منصوبے آپ لوگ بناتے ہیں اس منصوبوں کا مہور یہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سندھ کے اوپر قابض ہو جائیں اور سندھ پر قبضہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو کے ماضی میں سیلیکٹڈ تھے جن کو سندھ کی عوام نے بارہا ریجیکٹ کیا ہے اور وہ اب ریجیکٹڈ ہیں اور ریجیکشن کی وجہ سے وہ ڈیجیکٹڈ تھے یعنی کہ ماضی کے سیلیکٹڈ بعد میں ریجیکٹڈ اور اب ڈیجیکٹڈ ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے سندھ کے لیے منصوبے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر آدم صاحب اگر آپ کو میٹنگ کرنی ہے تو عوام کو ریلیو دینے کے لیے میٹنگ کریں پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو آپ کو میٹنگ کرنی ہے آپ کہتے نا مجھے غریب آدمی کا بڑا احساس ہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو غریب آدمی کو ریلیو دینی ہے جو آٹھ ساڑھے آٹھ روپے آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں پچھلے ایک ماہ میں اضافہ کیا ہے ان قیمتوں میں اضافے کو آپ ختم کر دیں ایک مہینے پہلے کی پوزیشن پر لے آئیں آپ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں تھوڑا کامیاب ہو پائیں گے غریب آدمی کو ریلیو دینے میں تھوڑا سا کامیاب ہو پائیں گے لیکن اس بارے میں کوئی میٹنگ نہیں ہوتی اس بارے میں کوئی باتچیت نہیں ہوتی افسوس، صد افسوس جی کوئی سوال جواب پہ تو بتائیے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ سندھ حکومت کو کابو کرنے کا ہے سندھ حکومت جب ہے جس کو کابو کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور دوسری بات یہ کہ وزیر آدم ان لوگوں کو جن کو آپ نے رجیکٹیٹ کا اور آپ نے دیبے کے ہو گئے ان کے ساتھ بیٹھ کر وزیر آدم کہہ رہا ہے کہ سندھ میں منشاعت کے خناب آپریشن مرکز کرے گا شاید پی ٹی آئی کو ایکسپرٹیز ہے منشاعت کی حوالے سے شاید وہ جانتے ہیں چیزوں کو زیادہ اس لیے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ منشاعت کو ماضی میں انہوں نے کس طریقے سے پولٹیکل وکٹمائیزیشن کے لئے استعمال کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے ایک لیڈر کو گرفتار کیا اور الزام لگا ہے منشاعت کی حوالے سے اور بڑی قسمیں کھائی گئیں بڑی بڑی باتیں کی گئیں لیکن آخر میں عدالت کے اندر کچھ ثابت نہیں ہوا اور اس شخص کو پابندے سلاسل رکھنے کے بعد آپ نے آخر میں عدالت نے اس کو چھوڑا تو آپ کیوں بار بار اس طرح کی سازشے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں آپ کو نظر نہیں آتا کہ اسلام آباد میں جو لائن آٹر سیچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو ہم تو صبح سندھ میں کنٹرول کر رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا اسلام آباد میں آپ کے اسلام آباد میں جہاں آپ کی ڈریکٹ حکومت ہے وہاں پر نور کے ساتھ کیا ہوتا ہے کس طرح کا کس طرح کی بہیمانہ کارروائی کر دی جاتی ہے کیا وزیر آزم کو نہیں پتا کہ کل رہیم یار خان میں کیا ہوا ہے کیا وزیر آزم کو نہیں پتا کہ پچھلے دنوں دیرہ غازی خان کے کچھے کے ڈاکووں نے کیا کیا تھا خدارہ حکومت کو آئینی انداز میں چلائیں آہنی انداز میں نہ چلائیں حکومت آئین پاکستان اختیارات کو بڑا کلیرلی منشن کرتا ہے کہ وفاق کی کیا رسپانسیبیلٹی ہے اور صوبے کی کیا رسپانسیبیلٹی ہے لائن آرڈر منٹین کرنا صوبے کی رسپانسیبیلٹی ہے اگر آپ سوچ رہے کہ جس طرح ماضی میں آپ نے نیپ کے ذریعے اور ایف آئی اے کے ذریعے یہاں پر پولٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے تین سالوں میں اور آپ ناکام ہوئے آپ نے دیکھا کہ اس وکٹمائزیشن نے نہ سندھ کے لیڈران کی اور نہ سندھ کے عوام کے حوصلے ختم کر پائیں تب آپ نے کہا کہ میں نیپ کے ساتھ ایف آئی اے 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 کے ساتھ این ایف کو بھی استعمال کروں گا اس کام کے لئے وزیراعظم صاحب آپ کو میٹنگ کرنی ہے تو لوگوں کو ریلیو دینے کے حوالے سے میٹنگ کریں آپ کو میٹنگ کرنی ہے تو کراچی کی عوام سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا ایک سو باسٹھ ارب روپے کا اور بعد میں گیار ارب روپے کا اس کی حوالے سے بتائیے کہ کب وہ تمام چیزیں ہونے جاری ہیں کیونکہ ابھی تک جو آپ افتتاح کر رہے ہیں وہ تو ماضی کی حکومتوں کے سٹارٹ کیے وے منصوبوں کا کر رہے ہیں اور اگلے بھی کچھ دن میں جو افتتاح کریں گے وہ بھی وہی افتتاح ہوں گے جو کہ ماضی کی حکومتوں نے سٹارٹ کیا تھے پاکستان کا مزدور اب گاڑی خرید رہے پاکستان کا کسان اب گاڑی خرید رہے کیا پاکستان کا میڈیا ورکر اب گاڑی خرید رہے اگر گاڑیاں کوئی خرید رہے تو وہ ای ٹی ایم جو ہیں ان لوگوں کی وہیں پیسے کی ریل فیل ہے جو اتنی یہ لوگ ماشاءاللہ اربو روپے کی ٹیکے لگاتے ہیں پاکستان کی معیشت کو جس کا نقصان ایک عام آدمی کو ہوتا ہے وزیراعظم صاحب آپ کو لوگ میز گائیڈ کرتے ہیں جنرل مشرف بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ میرے دور میں اتنی گاڑیاں بگ گئیں اتنی موٹر بائکز بگ گئیں کتنی خوشحالی آگئیں یہ بیرومیٹر نہیں ہوتا یہ بینچ مارک نہیں ہوتا بلکہ ماضی کی حکومتیں جب سٹاک ایکچینج کی بھی مثال دیتی تھی نا تو آپ لوگ کہتے تھے کہ سٹاک ایکچینج برومیٹر نہیں ہوتا میں آپ کو کہوں گا پلیز چلے جائیے ایف سکس ایف سیون کی مارکٹ آپ آرہ مارکٹ چلے جائیے راجہ بزار چلے جائیے کراچی آ جائیے لیاقت آباد چلے جائیے آپ کو اندازہ ہوگا کس وقت پاکستان کے عام آدمی آپ کی پیدا کردہ مہنگائی میں پسے میں جو استحصال ایک غریب آدمی کے ساتھ میڈل کلاس کے ساتھ آپ کے دور حکومت میں آپ کے اختدار میں ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور بجائے اس کے بجائے اس کے کہ آپ ان کو ریلیو دیں آپ کہتے ہیں گاڑیاں مہنگی ہو رہی میں تو یہ سوال پوچھنا چاہوں گا پیٹرول آپ نے اتنا مہنگا کر دیا ہے اس گاڑی میں آپ پیٹرول کیسے ڈروائیں گے وہ غریب آدمی موٹر بائٹ میں پیٹرول کیسے ڈلوائے گا تو ذرا خدا کا واسطہ ہے اپنی باتوں میں تو احساس ہے اپنے اعلانات میں تو احساس ہے اپنے کام اپنی کاوشوں میں اپنے اقدامات میں احساس پیدا کیجئے آپ نے اپنی اپنی باتی میں کہا کہ ریجیٹس لوگوں کے ساتھ ودیر عظم صاحب سے ہے وہ بات کر رہے ہیں اس طرح آپ کہا کہ شیابی چائنہ کٹنگ کٹنگ کیا جائے ہیں یہ یہ تو اس شو کر رہے ہیں نا کہ ایف آئی اے وہ کس چیز کے لئے استعمال کیا جائے گا یہ تو شو کر رہا ہے کہ یہ پولیٹکلی موٹیویٹڈ حرکات کے لیے تمام چیزیں کر رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان سیاسی یتیموں کو وزیر آزم وزیر آزم آؤد بلائیں ان کو چائے پلائیں اور باپ غلام رحیم صاحب جو کہ تھر کے ایک زمانے میں بادشاہ کہلائے جاتے تھے وہ دوہزار تیرہ میں ہارے دوہزار اٹھارہ میں ہارے پھر دوہزار بیس میں عمر کوٹ کا رخ کیا انہوں نے اور عمر کوٹ سے الیکشن لڑنے کی کوشش کی الیکشن لوڑا انہوں نے کیا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہار گئے نا تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہتا ہوں نا ہمارے متحدہ قومی مومنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کو کرونا کی وجہ سے آفت زدہ ڈیکلیئر کر دیا جائے تو کیوں نہ وزیر آزم یہ اعلان کر دیں بڑا احساس ہے ان کو لوگوں کا بڑا احساس ہے میرے کراچی کا ان کو ہمارے کراچی والوں کا تو کر دیں آفت زدہ ڈیکلیئر وزیر آزم وہ آدمی ہیں جب سیلاب آیا تھا نا صوبہ سندھ میں جب عمر کوٹ میرپور خاص دوبا ہوا تھا تو وزیر آزم نے تو وہاں کا روخ نہیں کیا لیکن میں متحدہ قومی مومنٹ کے دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا ماضی میں تو آپ بار بار حکومت چھوڑ دیتے تھے پیٹرول کی قیمت بڑی اور آپ نے حکومت سے علیہ دگی کا اعلان کر دیا تو یہاں تو پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار نہیں کئی بار اضافہ ہو رہے ہیں وزیر آزم نے کراچی کے حوالے سے کئی وعدے کیا اس نے یوٹرن لے لیا سینسز کے اوپر آپ کی بات نہیں سنی گئی وفاق نے ہم نے تو آپ اپنے مقدمے سے ہڑ گئے ہم پیپلش پارٹی سندھ حکومت اس مقدمے کے ساتھ کھڑی رہی اور آج بھی کھڑی ہے سینسز کے اوپر آپ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے لیکن ہاں چلیں کل پر تو آپ نے اعلان کیا ہے کہ کراچی کے ٹیکس کو معاف کر دیا جائے ہمارے تاجے بھی بار بار آکے کہتے ہیں سنتکار بھی کہتے ہیں تو چلیں وفاقی حکومت کو آپ کہیں نا کہ بھائی ٹیکس معاف کرو کراچی کے ورنہ ہم حکومت سے علیدگی اختیار کرتے ہیں لیکن نہیں ایسی بات آپ کو ہوتے میں نظر نہیں آئی کہ میں دور سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اینہ واردہ میں جلنا ہے کی نیٹروپیٹرم کی تیناتی کیجئے اور پھر اچانت بھائی ٹیکس میں وہ واقع سے ہی آیا ہے اسی درہ میں چور پر ایسا لگتا ہے کہ کسی پر فوشن ہے دوسری طرف پاکستان مجھنے ایسیوٹییشن نے ایک سباہی لٹر کیا ہے کہ سباہی کی اس کے اطلاع ہے بہتیاں میں صبح صورت ویس کے حوالے سے میٹنگ کر کے آیا ہوں اور اس معاملے کو یہ جو آج اخبار میں خبر بھی چھپی ہے اس کو میں نے ان کے سامنے اس اسیشو کو ریز کیا ہے میں نے آپ کو کہا ہے ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پرابلم ہے اور آپ سب اس بات کی تائید کریں گے آپ خود سینٹرل کے رہنے والے ہیں کہ جو ماضی میں سیچویشن تھی اس سے بہت بہتر سیچویشن موجود تھی کل بھی میں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک جگہ کا وزٹ کیا جہاں پر کچھرا ہوتا تھا علائشہ ہوتی تھی کل ہم گئے اور میڈیا آپ کو دکھا سکتا ہے وہ ویڈیوز کہ بلکل کلیر ہو چکی تھی جگہ اس کو آپ گرین بیلٹ میں کنورٹ کیا جا رہے تو ہاں پرابلمز کچھ ہیں لیکن ان تمام پرابلمز کو ریزولف کرنے کے لیے جس طریقے سے حکومتی اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام کیا جا رہے جو ایڈمنسٹریٹرز کی تائیناتی ہوتی ہے یہ ایک سیاسی معاملہ ہے قانون کے مطابق کیا جاتے تو انشاءاللہ کو سیاسی انداز سے انتظامی انتظام سے حل کر لیا جائے گا موسیقا لاکھ افراد کو ویکسین لگ رہی ہے ایک بہت بڑا نمبر ہے یہ پر اگر کراچی شہر میں ڈیڑھ لاکھ افراد کو ایک دن میں ویکسین لگ رہی ہے اس کو منیج کرنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے لیکن امپورٹن چیز کیا ہے کہ ہاں ڈیڑھ لاکھ افراد کو ویکسین لگ رہی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہر جگہ کو دیلی ویکسین ایلوکیٹ کی جاتی ہے بکر ویکسین کو سٹور کرنے کا بھی ایک میکنزم ہوتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ویکسین خراب ہو ویکسین ضائع ہو اب ویکسین لیٹ سے آپ کو یہ ویکسین کی سو خوراکیں ملی اور آپ کے پاس دو سو بندے آگئے وہ ویکسین لگوانے کے لیے تو سو ہی لگ پائیں گی نا آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے تم کوشش کر رہے ہیں کہ جن جن جگہوں پہ جن جن سینٹرز پہ اس طرح کی ڈیفکلٹی آئی ہے بالخصوص سائنو ویک کے حوالے سے ان سینٹرز کی سائنو ویک کی جو ڈیلی کی خوراک ہے اس میں اضافہ کریں سپلائی میں اضافہ کریں تاکہ مزید اس طرح کی دشواری نہ ہے بٹ پلیز آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تین لاکھ افراد کو ایک دن کے اندر صوبائی سندھ کے اندر یہی حکومت یہی ہیلتھ ورکرز یہی ہیلتھ ریپارٹمنٹ بیکشنیٹ کر رہے اور انشاءاللہ اس نمبر کو مزید ہم اور آگے لے کے جائیں گے جو جو ہاؤزنگ والی بات ہے ان کا مقصد ہی زمین ہے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی ایک فیصل آیا تھا ریلویس کے حوالے سے کہ وزیر ریلویس آئے تھے کراچی گورنر آنس میں انہوں نے شاید ریلویس کی زمینوں کو کی بندرباد کے لیے کوئی میٹنگ بھی کی تھی تو زمین تو وفاق کے پاس بہت موجود ہیں سندھ کی زمین کے اوپر جو قابض ہیں پورٹ کاسم بھی ہے کے پی ٹی بھی ہے ریڈیو پاکستان بھی ہے شویل ایوییشن بھی ہے پاکستان ریلویس بھی زمین تو بہت ہے لیکن اگر آپ کا مقصد ہوتا غریب آدمی کے لیے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت گھر بنانا تو شاید آپ کے وزیر ریلوی گورنر صاحب کے ساتھ مل کے ان غریبوں کے لیے ہاؤزنگ سکیم کا سوچ رہے ہوتے لیکن انہیں ملاقات کسی غریب سے نہیں کی انہیں ملاقات ان سرمایہ داروں سے کی تاکہ مستقبل کی صف بندی ہو سکے مستقبل کی ایٹی ایمز کو سیکیور کیا جا سکے جی یہ کروں سندھ کو ابھی تک وفاق یعنی کے ان سی او سی سے ایٹی نائن لاکھ ویکسین کے ڈوزز ملے ہیں جس میں سے تیہتر لاکھ ہم ویکسینیشن کر چکے ہیں ہمارے پاس پندرہ لاکھ کا اس وقت وفر موجود ہے جو کہ ہم ڈیلی کی بنیادوں پر استعمال کریں یعنی کہ تین لاکھ اگر ہم ڈیلی کریں تو اگلے پانچ دن کا سٹوک ہمارے پاس آویلیبل ہے تو ہم جس طرح ہم کو سپلائی دی جاری ہے ان سی او سی کی جانب سے اس کی سٹریٹیجی بنا کے ہم آگے بڑھیں سندھ حکومت نے حد تول امکان کوشش کی ہے اور صرف ہم نے نہیں تمام سبائی حکومتوں نے کوشش کی ہے کہ ہم ویکسین کو پرائیوٹلی پروکیور کر سکے لیکن کوئی بھی ملک اس وقت کسی سبائی حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا وہ وفاق کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے آپ کو جس وقت ویکسین مل رہی ہیں وہ یا تو جو بین الاقوامی فنڈ کوویکس فسیلٹی ہے اس کے تحت وفاق کو وہ ویکسین مل رہی ہیں ایک ڈونیشن ہے وہ یا ہمارا دوست ملک چین جو ہے وہ پاکستان کو ویکسین پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے ہمیں کچھ ویکسین یہ دے دیتے ہیں ہم ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے کہ جو ویکسین وفاق کو کوویکس یا چین سے مل رہی ہیں اس کی ریشنل ڈسٹریبوشن جس طرح باقی صوبہ میں ہو رہی ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی ملنی چاہیے اور ہم آن ریکڈ ہیں کہ اگر وفاق اپنے لیے ویکسین خرید رہے تو ہم ہمارے لیے بھی خرید لے ہم وفاق کو پیمنٹ کرنے کو تیار ہیں ہم وفاق کو پیمنٹ کرنے کو تیار ہیں اگر وفاق ہمیں ویکسین خرید کر دیتا ہے لیکن ابھی تک سندھ حکومت کو چھوڑ دے پنجاب میں کے پی میں بھی بلوچستان میں بھی کسی پروینشل گورنٹ جو ہے وہ ویکسین پروکیور انفورچنٹلی نہیں کر رہا ہے لیکن کوئی بہنالاقوامی ادارہ صوبائی حکومت کے ساتھ انگیج نہیں کر رہا ہے جی تو آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا آپ کا سوال ہی جواب ہے کہ کرونا پھیل شیئر ہے کہ یہ لوگ خود ماسک نہیں لگاتے خود ایس او پیس کو فالو نہیں کرتے عوام کو کنفیوز کرتے ہیں عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کرونا بڑھا رہی ہے جو سماجی محفلیں ان لوگوں کی ہیں کچھ محفلیں جو کے ریکارڈ پر آ چکی ہیں اس کی ذمہ داری کیا خورم شیر زمان صاحب بحیثیتیں کراچی ڈیویزن کے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے لینا چاہیں گے خورم شیر زمان صاحب کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ یا ایک کاوش بتا دیں آپ مجھے جس میں انہوں نے کہا کہ آئیے مل کر کام کیجئے تاکہ ہم لوگوں کو کرونا وائرس کی بابا سے بچا سکے ان کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا ہے ان کا کام لوگوں کو مزگائیٹ کرنا ہے ان کا کام لوگوں کے اندر انتشار کرنا ہے بکوز پی ٹی آئی ایس پاکستان تحریک کے انتشار جہاں تک آپ نے کابینہ میں رد و بدل کی بات کی یہ وزیراعلا سندھ کا استحقاق ہوتا ہے حکومت کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کس طریقے سے بنانا چاہے وہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق اپنی کابینہ کے اندر لوگوں کو چوز کر سکتے ہیں سندھ اسیمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے نینیانوے عراقین ہیں ان میں سے تمام لوگ اہل ہیں اس عوضے کے لیے ان میں سے کسی کو بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے تو وزیراعلا سندھ کے حکومت کے ہیڈ ہیں ان کا اختیار ہے تمام چیزیں کرنے کا جب وزیراعظم جب وزیراعظم مومن خصوصی مشیران وزراء کو تبدیل کرتے ہیں ان کا ایک محکمہ چینج کر کے دوسرا محکمہ کر دیتے ہیں صبح کو ایک وزیر ہوتا ہے شام کو دوسرا وزیر ہو جاتا ہے کیا اس کی ذمہ داری ہے آپ پھر وزیراعظم کے اوپر آئیت کریں گے آپ نے تنقید کری کہ وفاق جو ہے وہ منشیات کے نام پر کوئی آپریشن سندھ میں کرنا چاہ رہا ہے اس سندھ کی حالت تو اس وقت یہ ہے کہ گلی گلی منشیات بک رہی ہے دیاری سے لے کر کچھلو سکا دیکھیں صورتحال خراب ہے دوبائی حکومت نہ خود کچھ کر رہی ہے نہ ان کو کچھ کرنے دے رہی ہے نو افراد آپ کے جو پہ پیپوس پارٹی کے رہنمائے ان کو نوٹسے پائیے وغیرہ کے انوال کیا گیا ہے یہ بتا دے کہ آپ لوگ بھی تو کچھ نہیں کر رہے کرپس لوگوں کے خلاب کوئی کاروائی آپ کے نظر میں آ رہی ہے کیا ان نو افراد کے اوپر کوئی کرپشن کا الزان ہے کیا ان نو افراد کے اوپر کوئی منشیات کا الزان ہے اگر ہے تو بتا دے ان نو افراد کے اوپر جو ایف آئی اے نے یہ نوٹس بھیجے ہیں تو سائبر کرائیم کے حوالے سے کوئی بات کی جاری ہے اس کا منشیات سے کیا لینا دینا ہے اس کا کرپشن سے کیا لینا دینا ہے تو خدارہ وہ فیصلہ کریں اس کی کوئی منطق سمجھ آئے اور این ایف تو آلڑی صوبہ سندھ میں کام کر رہی ہے ہم نے ابھی اپنے منشیات کے قانون کو تبدیل کیا ہے کیونکہ منشیات میں پروگلم یہ آ رہی ہے کہ اب ماشاءاللہ نئی ڈرگز آ گئی ہیں آئیس کوکین زیادہ نام پتا ہوں گے پی ٹی آئی والوں کو مجھے نام کم پتائیں تو یہ جو نئے موڈرن سنثیٹک ڈرگز آ گئے ہیں اس کا قانون آویلیبل نہیں تھا پشلے دنوں سندھ حکومت نے سندھ اسیمبلی سے اس کا نیا قانون منظور کر آیا میں نے خود خط لکھا آئی جی صاحب کو بھی ڈی جی رینجس کو بھی اور ڈیریکٹر این ایف کو بھی کہ ہم نے قانون سازی کر لی ہے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے کہ آپ کاروائی کریں اور اس کے بعد آپ کو کاروائی ہوتے ہوئے نظر آئی ہے تو جو چیزیں وزیر آدم سوچ رہنا بھی جس کے اوپر وہ مشاورت کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں شاید ڈرگ کے بارے میں منشیات کے بارے میں وہ تمام اقدامات تو سندھ گورنمنٹ اٹھا چکی ہے سندھ گورنمنٹ آلریڈی ان کے اوپر کام کر رہی ہے جی سوال جی بولے بولے پوچھے 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 سر پوچھے میں حاضر سر حاضر یار نیازی ہے یہ این ہے یہ یہ مجھے نہیں پتا پتہ نہیں کونسا ان کا وظیفہ ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی میں لوگ نہ اپنا نام اب تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رہے ہیں میں اپنا نام این سے سٹارٹ کرا لوں شاید پورا ہمارے فیور میں بھی نکل آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا جو ہے وہ کارکردگی پہ اگر نکلے گا تو زیادہ بہتر ہے ان چیزوں پر نکلے گا تو پھر یہ ہوتا رہے گا جو کہ پچھلے تین سال میں ہوا ہے اگر چودہ اگست کو یہ گرین لائن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں بھی شوق میں آ جاؤں گا یہ تو وہ لوگ ہیں دیکھیں یہ منصوبہ دوہزار چودہ کا ہے دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار اکیس میں آگئے ہیں اور ابھی تک یہ منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہو اور میں آج آپ کو یہ پیشنگ ہوئی کر دوں جب یہ پرانا منصوبہ اپنی نا اہلی کی وجہ سے وفاقی حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے سات سال کے ڈیلے کے بعد اناؤگریٹ کرنے جائیں گے تو کہیں گے ہم نے کراچی کی خدمت کر دی مجھے بتائیں کہ کون سا منصوبہ انہوں نے خود سٹارٹ کیا اور کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے تو میں غلط ہوں گا یہ درست ہو جائیں گے سارے منصوبے ماضی کے حکومتوں کے ہیں یہ ماضی کی حکومتوں کے کام کے اوپر اپنے فیتے لگاتے ہیں اپنے بورڈ لگاتے ہیں کیونکہ اپنے دن کے کام ماشاءاللہ صفر بٹا صفر ہے میرے باتے ہیں موسیقی